ایک یہ پہلے ابھی کے لیلے تے کوئسنز حلالہ کے بارے میں بتایا تھا تو کسی نے کہا کہ ماذا اللہ ثم ماذا اللہ یہ بکواس ہے اسلام میں ایسی کوئی سختی نہیں ہے اور اگر ایسی ہو تو میں مذہب بدلنے میں ایک منٹ نہیں لگاؤں گا دیکھیں یہ وہی جاہل لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے دین اسلام کو کبھی نہیں سیکھا اس سے مذہب کا مفہوم معلوم کر لیں مجھے یقین ہے کہ وہ مذہب کا معنی بھی نہیں بتا سکتا اور یہ اسی قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو شرعی احکام کو عقل کے ترازو میں پرکتے ہیں پھر ان کی ننی منی سی عقل میں جو بات آتی ہے اس کو قبول کر لیتے ہیں اور جو ان کی ناقص عقل قبول نہیں کر سکتی اس کا صراحتا جرت مندی کے ساتھ انکار کر دیتے ہیں دنیا میں شاید ان کو پتا نہ چلے لیکن جب موت کا جھٹکا لگے گا جب یہ قبر میں پہنچیں گے جب میدان مہشر میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی اس وقت ان کو آٹے دھال کا بھاؤ پتا چل جائے گا کہ ایک عام آدمی کے سامنے دنیاوی معاملے میں اس طریقے سے الٹی سیدھی باتیں کرنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے اور دین کے معاملے میں بغیر علم کے اس طرح اپنی زبانیں کھول دینے کا کیا برا انجام ہوتا ہے یہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا حلالہ کسی نے اپنے پاس سے نئی بنایا اللہ تعالی نے خود قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا فَإِن تَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُ لَهُ مِن بَعَدُ حَتَّى تَنْكِحَا زَوجَنْ غَيْرَا کہ پھر اگر شوہر اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو یہ لڑکی یا یہ عورت اپنے اس پہلے شوہر کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک کہ اس کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے تو قرآن سے ثابت ہوا کہ اگر شوہر تین طلاق دے چکا ہو تو لڑکی کو پہلے کسی سے نکاح کرنا ہوگا پھر ہی پہلے والے کے لیے حلال ہوگی تو کیا صرف نکاح کرنے سے حلال ہو جائے گی بخاری کی روایت موجود ہے کہ رفاق و رضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زوجہ کو تین طلاق دیں تو انہوں نے ایک اور شخص سے نکاح کیا اور پھر وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی کہ ابھی میرا اور جو میرے دوسرے شوہر ہیں ان کا کوئی تعلق قائم نہیں ہوا ہے تو کیا میں پہلے شوہر کی طرف لوٹ سکتی ہوں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ نہیں جب تک کہ تو اس کا اور یہ تیرا کچھ شہد نہ چکلے یہ کنایتن و شرم کے ساتھ سرکار نے بیان فرمایا جس کی شرح یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فیزیکل طور پر جسمانی تعلق کو لازم قرار دیا ہے اب یہی ہم بتاتے ہیں کہ حلالہ یہی ہے کہ جب پہلا شوہر طلاق دیتا ہے پہلے عورت اس کی عدد گزارے انہیں تین طلاق دے دے تو عدد گزارے پھر اس کے بعد پری پلان نہیں بلکہ اپنی مرضی سے کسی شخص سے نکاح کرے ان میں باقاعدہ جسمانی تعلق قائم ہو پھر یہ دوسرا شوہر فوت ہو جائے یا اپنی مرضی سے زوجہ کو طلاق دے دے پھر یہ اس کی عدد گزارنے کے بعد پہلے شوہر کے پاس واپس آئے گی عدد کا حکم بھی قرآن میں موجود ہے اور یہ حلالہ کا جو مطلب نکاح کرنا اور جسمانی تعلق قائم کرنا یہ بھی میں نے آپ کو قرآن و حدیث سے بتایا اب اس جاہل انسان سے یہ پوچھا جائے کہ تم کس طریقے سے انکار کر رہو کیا تم قرآن کے انکار کرنا چاہتے ہو حدیث کے انکار کرنا چاہتے ہو اگر تم کہتے ہو کہ نہیں تو پھر قرآن یا حدیث سے کوئی ایسی آیت یا حدیث علاقے بتانا اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تین طلاق کے بعد بغیر نکاح کے اور بغیر جسمانی تعلق قائم کیے وہ پہلے شور کے لئے دوبارہ حلال ہو جائے اور جب نہ پیش کر سکے تو اسے چاہیے کہ آئینے میں کھڑے ہو کر ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو اچھی طریقے سے لانت پلاہ مت کرے کہ اس طریقے سے دین کے معاملے کو بکواس کہنا کس قدر برا تھا یہ خود تم نے بکواس کی ہے شریعت ماذ اللہ سمم ماذ اللہ کوئی ایسی بات غلط نہیں کہتی ہے اب اس نے شکے یہ کہا کہ اگر یہ ایسے ہی ہے تو میں اپنا مذہب بدل لوں گا اس نے گویا کہ کفر پر راضی ہونے کا ذکر کر دیا اور ایک حق بات کے جواب میں کہا تو لہٰذا اس پہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا لازم ہے اگر یہ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرے جیسے کہ اکثر ایسی ہوتے ہیں کہ جب انہیں موہ توڑ جواب مل جاتا ہے اور انہیں میں لفظ استعمال کر رہا ہوں مادرت کے ساتھ اپنی اوقات سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر یہ ان کا اندر کا نفس اور شیطان جاگ جاتا ہے اور یہ اصلاح قبول کرنے کے بجائے اپنے ایمان کو بالکل تباہ کرنے کے لیے اور کفر کے آخرے درجے تک پہنچنے کے لیے جررت مندی کے ساتھ مزید بولنا شروع کر دیتے ہیں تو اگر یہ اپنی ہٹ دھرمی پہ قائم رہے تو پھر مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے شخص کا سوشل بائک آٹ کیا جائے کہ جو قرآن و حدیث کے تعلیمات کو بکواس کہے تو ایسے شخص کے ساتھ رہیں گے تو آپ بھی کچھ عرصے بعد ماذا اللہ ایسی ہی کلمات کہنے لگیں گے اور اس کے پاس رہ کر آپ کے بچے خراب ہو جائیں گے نسلیں بگڑ جائیں گی لہٰذا اس شخص کا سوشل بائک آٹ کر کے اس کو غلطی کا احساس دلایا جائے